اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں عبداللہ بن موتم اور اس کے دو عیسائی جاسوسوں نے ایک موجزہ نمہ کارنامہ کر دی گایا وہ اس طرح تھا کہ عبداللہ بن موتم نے دو بڑے ہشیار قسم کے عیسائیوں کو تیار کیا کہ اب اگر رومی باہر آ کر حملہ کریں تو یہ دونوں عیسائی آگے بڑھ کر اس طرح ان سے جاملیں جیسے وہ ادھر سے بھاگ کر ان کے پاس چلے گئے ہوں یہ تو یورپی معدرخوں اور مبصروں نے بھی لکھا ہے کہ اس دور کے عربوں میں ایک خصوصی زہانت تھی جو کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی عبداللہ بن موتم نے اسی زہانت کو بروے کار لاکر یہ سکیم تیار کی تھی اس نے ان دونوں عیسائیوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ شہر کے اندر جا کر یہ ظاہر کریں کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ آگئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے لیکن انہیں اندر جا کر عیسائی قبائل کے سرداران سے ملنا اور انہیں اپنے سالار عبداللہ بن موتم کا یہ پیغام دینا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور رومیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خلاف ہو جائیں تو انہیں مال غنیمت میں سے وہی حصہ دیا جائے گا جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شہر سے جتنے رومی قیدی ملیں گے اور ان کی جتنی عورتوں کو لونیوں اور کنیزوں کے طور پر پھکڑا جائے گا وہ سب کی سب عیسائیوں کو دے دی جائیں گی عبداللہ بن موتم نے ان دونوں عیسائی جاسوسوں کو جو پیغام دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ شہر آخرے گار لے ہی لیں گے اگر ہماری یہ پیش کش قبول نہ کی تو کسی ایک بھی عیسائی سے کوئی مروت نہیں کی جائے گی اور ہم سب کو غلام بنا کر مدینہ لے جائیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہو تو حالات خود ہی سازگار ہو جاتے ہیں تین چار دنوں بعد رومیوں نے ایک بار پھر پاہر آ کر حملہ کیا مجاہدین نے حملہ آوروں کو گہرے میں لینے اور عقب میں جا کر دروازے پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن رومی اتنے محتاط تھے کہ زیادہ آگے آتے ہی نہیں تھے مجاہدین نے ان رومیوں کی حالت خاصی بگاڑ دی تھی اور رومی بہت سی لاشیں اور زخمی باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے دونوں عیسائی جاسوس بھی ان کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے ان دونوں نے بنو تغلب بنو آیاد اور بنو نمر کے سرداروں سے خفیہ ملاقاتیں کی اور انہیں عبداللہ بن موتم کا پیغام دیا یہ بڑے ہوشیار جاسوس تھے دوسروں کو اپنے زیرے اثر کرنے کے لیے یہ بڑی مہارت رکھتے تھے انہوں نے ان سرداروں کو بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر میں فارسیوں کے خلاف لڑ کر انہیں مسلمانوں نے اتنی دولت دی ہے جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگی ایسی بہت سی باتیں کر کے اور کچھ سبز باگ دکھا کر ان سرداروں کو رام کر لیا ایک تو ان جاسوسوں کا کمال تھا کہ سرداروں نے عبداللہ بن موتم کی پیشکش قبول کر لی دوسرے وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رومی حوصلہ ہار بیٹھے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر شہر کے لوگ تھے جو اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے رومیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا یہ محاصرہ کا چالیس ون دن تھا ایک رات کسی عیسائی نے دیکھا کہ رومیوں نے دجلہ میں کشتیاں اکٹھی کر لی ہیں اور ان میں سامان لاد رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بٹھا رہے ہیں صاف پتا چل گیا کہ وہ کشتیوں سے دریا پار کریں گے اور اس طرح وہ چوری چھپے بھاگیں گے دونوں عیسائی جاسوسوں کو پتا چلا تو دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے ان کے لیے نکل آنا کوئی مشکل کام نہ تھا انہوں نے نکلنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اندر سے کچھ سامان اٹھایا جو باہر جا کر ایک کشتی میں رکھا وہ تو ایک حجوم تھا جو کشتیوں میں سامان لاد رہا تھا ان دونوں جاسوسوں نے کشتیوں میں سامان رکھا اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل آئے اور اپنے سالار عبداللہ بن مہتم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تم دونوں ایک بار پھر اندر چلے جاؤ عبداللہ بن مہتم نے ان جاسوسوں سے کہا اپنے عیسائی سرداروں سے کہو کہ وہ دروازوں پر قبضہ کر لیں اور دو دروازے کھلے رکھیں دونوں جاسوس پھر دریا کے کنارے چلے گئے وہاں سے اندر جانا کوئی مشکل نہ تھا عیسائی سردار خود بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر اترائے تھے اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی تیار کر لیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اندر کے عیسائیوں نے دو دروازے کھول دیئے عبداللہ بن مہتم نے یوں کیا کہ اپنا آدھا لشکر ان دروازوں سے شہر میں داخل کیا اور آدھے لشکر کو دریا کی طرف بھیج دیا شہر میں ہربونگ اور افرہ تفریب پا ہو گئی رومیوں کو پسپائی کا حکم مل چکا تھا اس لیے وہ دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے بھاگنے لگے وہ مطمئن تھے کہ کشتیاں تیار ہیں جو انہیں دجلہ کے پار لے جائیں گی وہ جب اس دروازے سے نکل رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ بڑی تیزی سے موت کے موں میں جات رہے ہیں آگے مجاہدین تلواریں اور برچیاں لیے ان کے انتظار میں تیار کھڑے تھے انہوں نے باہر نکلنے والے رومیوں کو کاٹنا اور برچیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا پیچھے سے ان عیسائیوں نے جو ان کے اپنے ساتھی تھے انہیں کاٹنا شروع کر دیا رات بھر مسلمان اور عیسائی رومیوں کا قتل عام کرتے رہے صبح ہوئی تو شہر کے اندر اور باہر رومیوں کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا عیسائی سردار عبداللہ بن موتم سے ملے خدا کی قسم عبداللہ بن موتم نے ان سرداروں سے کہا میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا ان کشتیوں میں جتنا مالو اسباب ہے وہ اٹھا لو اور اپنے قبیلوں میں تقسیم کر دو یہ خیال رکھنا کہ کسی کی حق کلفی نہ ہو شہر میں جتنی عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں وہ سب کے سب تمہارے ہیں لیکن میں تم سے اسلامی رسوم کی پابندی کراؤں گا وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کوئی بچہ لا وارث اور محتاج نہ رہ جائے ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو اور ان کے بچوں کو زندہ رہنے کا پورا حق دو تین مورخوں نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن موتم کے جاسوسوں نے عیسائی سرداروں سے بات کی تھی تو ان تمام عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کسی اور مستند مورخ نے یہ بات نہیں لکھی یہ قابل یقین بھی نہیں لگتا کہ عیسائیوں نے اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا تھا عیسائیت ایک ٹھوس مذہب کی حیثیت رکھتا تھا اس کے پیروکاروں کا اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنا قابل یقین نہیں لگتا بہرحال ایک خطرہ جو اس طرف سے تیار ہو رہا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے پیچھے کہ فارسیوں کے تاقب میں آگے نہ بڑھا جائے ایک ایسی دانشمندی تھی جس کا سب کو بعد میں احساس ہوا اگر سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس فارسیوں کے تاقب میں پہاڑیوں میں چلے جاتے تو تکریت کے رومیوں نے جس طرح عیسائی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اسی طرح عراق کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر عراق میں بغاوت پھیلا سکتے تھے اور پھر انہوں نے پہاڑی علاقے میں پھنسے ہوئے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے لشکر پر اقب سے حملہ کر دینا تھا اس کے فارن بعد ایک اور طرف سے خطرہ آ گیا یہ خطرہ قرقیسیہ سے سر اٹھا رہا تھا یہ شہر عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات اور چھوٹے سے ایک دریائے خابور کے سنگم پر واقع تھا اس کی اطلاع بھی سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو قبل از وقت مل گئی انہوں نے اسی وقت تیز رفتار قاسد کو مدینہ بھیج کر امید المؤمنین کا حکم لیا کہ قرقیہ پر حملہ کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا کہ عمرو بن مالک کی قیادت میں پانچ ہزار کا لشکر قرقیہ بھیج دیا جائے عمرو بن مالک نے وہاں جا کر قرقیہ تھوڑی سی مضاہمت کے بعد فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی حارس بن یزید کو دو اڑھائی ہزار سوار دے کر ایک اور چھوٹے سے شہر کی طرف بھیج دیا کیونکہ وہاں سے بھی اطلاع آئی تھی کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے پھر اطلاع ملی کہ فارس کی فوجیں ایک اور شہر معصب دان میں اکٹھی ہو رہی ہیں وہاں ذرار بن خطاب کو بھیجا گیا فارس کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور کھلے میدان میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی لیکن زیادہ تر خونریزی فارسیوں کی ہوئی فارسیوں کا جرنیل بھی مارا گیا وہ ذرار بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا تھا عراق کی فتح کی تاریخ ایسی مختصر نہیں کہ اسے اتنے کم وقت میں سمیٹا جا سکے یہ داستان جو پیش کی جا رہی ہے صرف ان سالاروں سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے عراق کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصے فتح کیے تھے جنوبی علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطبہ بن غزوان کو بھیجا تھا ان کے ساتھ ایک اور سالار عرفہ بن حرسما بارقی تھے یہ عبلہ کو روانہ ہوئے عبلہ ایک مشہور اور بڑی مصروف بندرگاہ تھی خلیج فارس کے راستے وہاں چین اور ہندوستان کے تجارتی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے شہر میں ہندوستانی تاجروں کی تعداد خاصی زیادہ تھی یہی وہ مقام ہے جہاں آج کل بسرا آباد ہے تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسیوں نے یہاں فوج کچھ کم ہی رکھی تھی وہ زیادہ تر فوج کو قادسیہ کے علاقوں میں استعمال کر رہے تھے عطبہ اور عرفہ نے عبلہ پر چڑھائی کی تو فارسی دفاع میں تو ڈٹ کر لڑے لیکن وہاں چین اور ہندوستان کے تاجروں کی خاصی تعداد تھی انہوں نے شہر سے نکل جانے میں آفیت سمجھی وہ ہلکہ پھلکہ سامان لے کر شہر سے نکلے تروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ مسلمان لشکر شہر میں داخل ہو گیا محمد حسنین حیکل نے متعدد معرخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ عراق کے جنوبی حصے میں عطبہ نے جو فتح حاصل کی وہ ایسی دشوار نہ تھی جیسی قادسیہ اور مدائن کے علاقوں میں مسنہ بن حارسہ، سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اور دیگر سالاروں نے حاصل کی تھی وہ تو فتوحات کا ایک سلسلہ تھا جس میں مجاہدین نے بے درائق قربانیاں دیں یہ تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں عطبہ بن غزوان نے ابلا کا مشہور بڑا اور امیر شہر لے لیا تو اس نے بھاگتی ہوئی فارسی فوج کا تاقب کیا فارس کی فوج نے دریا پار کر لیا مجاہدین نے فارسیوں کو پل تباہ کرنے کی محلت نہ دی اور ان کے تاقب میں دریا پار کیا اور ان سے ایک بڑا قصبہ دست میسان لے لیا اس قصبے میں ایک فارسی سردار تھا اس کی ایک نوجوان بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی عطبہ نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مدائن اور جلولہ سے مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اتنی زیادہ دولت دے کر اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دولت کے تلسل میں گرفتار ہو کر سرات مستقیم سے بھٹک جائیں اب انہیں ایسی ہی رپورٹ ملی جس سے وہ ڈرتے تھے انہوں نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ عطبہ کو فوراں مدینہ بھیجو عطبہ بن غزوان کو جو ہی حکم ملا وہ مدینہ کو روانہ ہو گئے کئی دنوں کی مسافت طے کر کے وہ مدینہ پہنچا اور سیدھا امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطبہ سے پہلی بات یہ پوچھی اپنا قائم مقام کسے مقرر کر کے آئے ہو لشکر کے لیے مجاشے بن مسعود کو قائم مقام سالار مقرر کیا ہے عطبہ نے جواب دیا اور نماز پڑھانے کے لیے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو مقرر کیا ہے خدا کی قسم ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت غسیلی آواز میں کہا میں نے جو سنا وہ سچ سنا کہ فارسیوں کی چھوڑی ہوئی نعمتوں نے تمہارا دماغ تمہارے قبضے سے نکال دیا ہے کیا مجاشے بددو نہیں ہے کیا کسی بددو میں اتنی عقل ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر کا امیر اور مفتوح شہروں کے شہریوں کا حاکم بن سکے مغیرہ نے مرغاب میں فارسیوں کو شکست دی تھی لیکن امیر المؤمنین عطبہ نے کہا مجاشے کو میں فاتح فرات سمجھتا ہوں اس کے قبیلے نے فرات کے کنارے فارسیوں کو شکست دی ہے کیا تم نہیں سمجھ سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی پر امیر مقرر نہیں ہو سکتا اور کسی بدوی میں اتنی دانشمندی اور اتنا تدبر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ابلہ جیسے بڑے شہر کا امیر مقرر کر دیا جائے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مرغاب کے میدان میں فارسیوں کو جو شکست دی تھی وہ کوئی معمولی سی لڑائی نہیں تھی بڑا ہی خون ریز مارکہ تھا فارسیوں نے تو جیسے قسم کھالی تھی کہ وہ یہ جنگ جیت کر ہی رہیں گے مغیرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کو بڑی سخت مشکل کا سامنا تھا قریب تھا کہ مجاہدین کے پاؤں اکڑ جاتے مارکہ ایسا گھمسان کا تھا کہ مجاہدین کی ترتیب بکھر گئی تھی اچانک اللہ کی مدد آگئی یہ مدد اس طرح آئی کہ پہلو کی طرف سے ایک لشکر گھوڑے سر پر دوڑاتا آ رہا تھا ان میں پیادے بھی تھے اور اس لشکر نے پرچم زیادہ تعداد میں اٹھا رکھے تھے ان میں زیادہ تر پرچم سبز رنگ کے تھے اس لشکر کو دیکھ کر فارسی اس خطرے کے پیش نظر مارکے سے نکلنے لگے کہ مسلمانوں کی کمک آ رہی ہے فارسیوں نے سنبھلنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے زندگی کا آخری مارکہ لڑنے کے انداز سے ان پر غالب آنا شروع کر دیا کمک جو آئی تھی اس نے مجاہدین کا کام آسان کر دیا فارسی بری طرح پسپا ہونے لگے اور آخر مرغاب کے میدان میں بے انداز لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے یہ کمک کوئی باقاعدہ مجاہدین کا لشکر نہیں تھا بلکہ یہ مجاہدین کی بیویاں جوان بیٹیاں بہنیں وغیرہ تھی جو اس زمانے کے دستور کے مطابق لشکر کے ساتھ جایا کرتی تھی اسلام کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں کے قدم اکڑ رہے ہیں اور فارسی غالب آتے جا رہے ہیں تو ان خواتین نے اپنے آنچلوں کے پرچم بنا لیے ان کے پاس ہتھیار موجود تھے فارسیوں کے گھوڑے بھی موجود تھے سالار کا حکم لیے بغیر ان خواتین نے پہلو سے حملہ کر دیا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی یہ فتح کوئی معمولی فتح نہ تھی کچھ اس فتح کی وجہ سے اور زیادہ تر اس لیے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہی امیر لشکر مقرر کر دیا عطبہ بن غزوان کو مدینہ میں کئی دن گزر گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ اپنے محاذ پر واپس سلا جائے عطبہ نے کچھ عذر اور بہانے پیش کر کے محاذ پر جانے سے معذوری کا اظہار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں واپس نہیں جانا چاہتا امیر لشکر مغیرہ ہی رہے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص انداز میں عطبہ کو حکم دیا تم آج ہی محاذ کو روانہ ہو جاؤ مجھے یقین ہے کہ تم امیر المؤمنین کی حکم و دولی نہیں کرو گے عطبہ نے حکم و دولی کی جررت نہ کی اور اسی روز روانہ ہو گیا لیکن عراق کے محاذ تک نہ پہنچ سکا کیونکہ بطن نخلہ کے مقام پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جانبر نہ ہو سکا یہاں ہم کچھ اور اہم دلچسپ باتیں سنانا ضروری سمجھتے ہیں مجاہدین کو عراق میں مہینے نہیں بلکہ کچھ سال گزر گئے تھے ایک روز جلولہ حلوان تکریت اور موسل سے تین چار مجاہدین مدینہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا تمہاری صورتیں بدلی بدلی سے لگتی ہیں قادسی اور مدائن سے کچھ لوگ آئے تھے میں نے ان کے چہروں میں بھی یہی تبدیلی دیکھی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب ملا ہاں مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضیفہ بن جمان نے مجھے ایک بار مدائن سے لکھا تھا کہ یہاں عربوں کے پیٹ پیچک گئے ہیں اور جسم سوکتے چلے جا رہے ہیں اور چہروں کی رنگتے میں پھیکی پھیکی پڑ گئی ہیں میں نے ایک بار سعید بن وقاس سے پوچھا تھا میرا خیال ہے کہ حضیفہ بن جمان نے سعید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی مجھے خط لکھا تھا میں اس کا کچھ انتظام کرتا ہوں عراق دریاؤں ندیوں اور ہرے برے جنگلات اور سبس پوش پہاڑیوں کا خوبصورت خطہ تھا ظاہر ہے کہ اس خطے میں نمی زیادہ تھی جو عربوں کو راس نہیں آسکتی تھی کیونکہ عرب کے لوگ سہرہ کی خوشک فضاؤں میں رہنے کے عادی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی صحت سے متعلق خاصی تشویش کا اظہار کیا اور سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو ایک طویل خط لکھا اس کے کچھ الفاظ یہ تھے عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آتی ہے کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس میں خوشکی اور تری ایک جیسی ہو یہ بھی خیال رکھو کہ میرے اور اس خطے کے درمیان کوئی دریا اور کوئی پل حائل نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پیغام میں پوری وضاحت کی تھی کہ ایسی جگہ تلاش کرو جو سہرہ کی طرح خوشک ہو لیکن اس میں صاف سترے پانی کی نہریں اور چشمیں بھی ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو خطہ تلاش کیا جائے اس کے راستے میں سمندر یا دریا حائل نہ ہو تاکہ کوئی مدد یا کمک بھیجنے کی ضرورت پڑے تو رکاوٹ نہ ہو سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے موسل سے عبداللہ بن موتم اور جلولہ سے قیقہ بن عمرو کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا اور انہیں کہا کہ وہ کوئی مقام تلاش کریں ان دونوں سالاروں نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ کوفہ ایسا مقام ہے جو فراد کے قریب ہونے کی وجہ سے سرسبز اور شاداب بھی ہے اور سہرہ بھی اتنا قریب ہے جو اس علاقے کی نمی کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتا کہ عربوں کی صحت پر برا اثر پڑے دوسرے سالاروں نے بھی اس تجویز کی تائید کی اور سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی جائے عربوں کا اپنا ہی ایک انداز ہوا کرتا تھا ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینکے تیر انداز نے کمان میں تیر ڈال کر چاروں طرف ایک ایک تیر چھوڑا سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا کہ جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے مسجد تعمیر ہوئی اس کی چھت کے نیچے جو ستون رکھے گئے وہ کسرہ کے محل سے لائے گئے تھے اور مسجد کی تعمیر ایک فارسی میمار نے کی تھی یہ میمار اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان نے کسرہ کے محل تعمیر کیا تھے اس میمار نے مسجد کے قریب ایک بڑا ہی خوبصورت مکان تعمیر کیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی اس عمارت کا نام قصر سعاد رکھا گیا مجاہدین کے لشکر کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اس علاقے میں اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیں لیکن اس سے پہلے سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہوں نے ہیرہ اور فرات کے درمیان کوفہ کو منتخب کر لیا ہے جہاں خشکی اور نمی برابر ہیں اور مجاہدین سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں اس پیغام میں سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھ کہ مجاہدین نے آ کر اپنے اپنے خیمیں نصب کر لیا ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ لشکر کا مرکز اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لشکر کی حفاظت کر سکے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیموں کی بجائے بانسوں کے مکان بناے جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد دراصل یہ تھا کہ عرب کے لوگ بلند و بالا اور خوبصورت مکانوں میں رہنے لگے تو ان کے دماغ اسی طرح خراب ہو جائیں گے جس طرح دولت خراب کیا گرتی ہے وقت گزرتا چلا گیا اس علاقے میں بانس کی کمی نہیں تھی مجاہدین نے اس علاقے کے کاریگروں کی خدمات حاصل کر کے بانسوں کے مکان بنا لئے یہ سب مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کسی بھی تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ وجہ کیا ہوئی یا عربی لوگ اس قسم کے مکانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے اور کسی سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہوا یہ کہ اچانک ایک مکان میں آگ بڑھک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بانسوں کی یہ بستی جل کر راک ہو گئی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور یہ اجازت مانگی کہ لوگ اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنا لیں ہاں اینٹوں اور پتھروں کے مکان بنانے کی اجازت دے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام کا جواب دیا لیکن سختی سے حکم جاری کرو کہ کوئی شخص تین کمروں سے زیادہ مکان نہ بنائے اور دیوانیں اونچی نہ ہوں تم سنت کے پیچھے چلو دولت تمہارے پیچھے چلے گی مجاہدین نے اینٹوں اور پتھروں کے مکان تعمیر کروانے شروع کر دیئے تاریخوں میں لکھا ہے کہ چند ہی برسوں میں یہ بستی اتنی خوبصورت بلکہ عظیم الشان ہو گئی کہ ہیرہ جو عظمت و شوقت میں یکتہ تھا اس بستی کے مقابلے میں بجھ کے رہ گیا پھر کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دار الخلافہ بنا دیا گیا سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس مدین سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے انہوں نے خود ہی اس جگہ کے اردگرد بازار بنوائے تھے جہاں تاجروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی شوروغل اتنا ہوتا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے انہوں نے میمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شوروغل اور ہنگامے سے نجات دلاؤ میں اس شوروغل کو بند نہیں کر سکتا اس شوروغل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو میمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا اس کے آگے میمار نے ایک مضبوط اور نہایت خوبصورت دروازہ لگا دیا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شور اس کے اندر نہیں آتا تھا ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ آیا اور امیر المؤمنین سے ملا کوفہ کے مطالق بات چلی تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر سعید رضی اللہ عنہ نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اب اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگوایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ابن مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا ابھی کوفہ روانہ ہو جاؤ سعید کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اسی وقت روانہ ہو گئے لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلایا وہ سعید رضی اللہ عنہ کے گھر گئے لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا سعید رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ اندر چل کے پہلے کھانا کھانے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیل ہو رہی ہے ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط سعید رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے خط پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لئے محل تعمیر کرایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعید رکھا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لئے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے جو تم تک پہنچنا چاہتے تھے یہ تمہارا محل نہیں یہ تمہاری اور امت کی ہلاکت کا محل ہے اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کے اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا رہا ہے بیت المال پر باقاعدہ پہرہ کھڑا کیا جاتا ہے اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا بیت المال کو فارن وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہے اس کے لئے پہرے کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہو اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو دروازہ جل رہا تھا سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ دروازہ کیوں لگوایا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا امیر ہوں اور امیر لشکر بھی ہوں مجھے اتمنان اور سکون چاہیے کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کے لئے سوچ سکوں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کیا عذر پیش کیا ہے اور اس قسم کا دروازہ لگانے کی وجہ کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت ملاحظہ ہو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ بلکل صحیح تھا انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں یہ عذر قبول کر لینا چاہیے تھا اندہ دند حاکم کے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی اور صورتحال دیکھی تھی اور اس کی صحیح وجہ تمہیں معلوم ہو گئی تھی تو تم میں اتنی سوج اور اتنی جرت ہونی چاہیے تھی کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے جو عذر اور جو وجہ بتائی ہے وہ قبول کی جاتی ہے اور وہ اپنا مکان پہلے کی طرح رہنے دیں یہ تھا مسلمانوں کا کردار جس نے انہیں عراق اور شام سے رومیوں اور فارسیوں کا صفایہ کرنے کی طاقت دی دوستو آج کے لیے اتنا ہی یہ پیغام بھیجا ہے